اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن حافظ آباد میں وزیراعظم پاکستان کا کرپشن ختم کرنے کا خواب چکنا چور گزشتہ مہ گورنمنٹ ہائی سکول کے پرنسیپل کی کرپشن ثابت ہونے پر ظلائی انتظامیہ خابوش مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نوائندہ آتف علی چٹھا سے جی آتف بتائیے گا جی حافظ آباد میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کرپشن مقاوخ خواب کو چکنا چور کیا جارہا ہے گورنمنٹ ہائی سکول پرنڈی بورے کے پرنسپل کی کرپشن اس وقت کھل کر سامنے ہے جب طلبہ سے بلاوجہ فانڈز کی عبادت میں پیسے لیے گئے اور سکول کے درخت کاٹ کر لاکھوں روپے میں بیچ کر ہڈپ کر لیے گئے جس پر سادزہ سکول سراپہ احتجاج ہوئے اور کرپشن کی داستار مطلقہ محکمہ اور میڈیا کو بتائی مطلقہ محکمہ کی طرف سے بنائی جانے والے انکواری ریپورٹ ابھی تک پبلش نہیں کی گی اور نہ ہی کرپٹ پرنسپل مبشر کو عبدالد کیا گیا ہے جس کے خلاف سکول سٹاف اور سادزہ نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے جو دوسرے روز بھی جاری ہے مطلقہ محکمہ کی خموشی سوالی انشان پیدا کر رہی ہے کیا محکمہ کرپٹہ ہیڈ ماسٹر کو بچانا چاہتا ہے احتجاجی احتجاجی احتجاجہ نے وزیر طالیب شفقت محمود اور وزیر اللہ پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ حافظ آباد سے ہماری نمائندہ آتیف علی چٹھا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے صحافیوں کے حقوق کی جنگ جاری رہے گی لاہور احتجاج میں لگائے صحافیوں کی بھرپور شرکت نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے آخری حد تک جائیں گے ان خیالات کا اظہار رضوان الحسن کوریشی جنرل سیکریٹری ریجنل یونین اوف جنرلیسٹ جنوب پنجاب نے لاہور سے مزفرگڑھ واپسی پر کیا ریلی کی قیادت مرکزی صدر آریو جے پاکستان سید شفقت حسین گیلانی کر رہے تھے صحافیوں نے اپنے ساتھ نکاتی چارٹر اوف ڈیمانڈ جس میں ہر زنے کی سطح پر صحافی کا لونی علاقہ صحافیوں کی انشورنس صحت کارڈ کو سوشل سیکیورٹی کے ساتھ منسلح کیا جائے آزادی اظہار رائے پر لگائی گئی ہر قسم کے سینسرشپ کا خاتمہ پریس کلپس کو سرکاری سلانہ فنڈنگ ایکریڈیشن کارڈ کے لیے زلی سطح پر کمیٹیاں اور علاقہ صحافیوں کے مالی معاونت اور جہیز فنڈ کی رقم کم از کم پانچ لاکھ اربی کی جائے شامل تھی اور احتجاجی ریلی کا مقصد صوبائی حکومت کو علاقہ صحافیوں کے مسائل سے آگاہ کرنا اور علاقہ صحافیوں کے بنیادی حقوقی جدو جوہد کا آغاز تھا ریلی میں پنجاب بھر کے ازلاسی سے ایکڑو صحافیوں نے شرکت کی ریلی کے شورکہ نے پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی دیا ریلی کے شورکہ سے اظہار ایک جہتی کے لیے پانڈیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب حسن مرتضہ اور لیبر پارٹی کے فاروق تارک نے بھی شرکت کی مزفرگر، ہیڈ توسا بیراج، ٹول ٹیک سے ٹھیکے دار کی بدماشی صوبائی وزیر کی کوریج کے لیے جانے والے چینلز کے ریپورٹر پر تشدد یر غمال بنا کر کیمرہ اور سامان چھین لیا پولیس کے موجودگی میں صحافیوں کو دھمکیاں دیتا رہا اور پولیس نے ٹھیکے دار کی کار سے کیمرے چینلز کے لوگو مائیک اور دیگر سامان برامت کیا حیدر آباد میں حیسکو ترجمان کے مطابق چیف ایگزیکٹیف آفیسر حیسکو نور احمد سمرو کی کمیشنر حیدر آباد ریجن محمد عباس برورت سے ان کے دفتر میں ملاقات حیسکو چیف نے کہا ہے کہ سب سے پہلے عوام اور ہمیں عوام کی کیر کرنی ہے کیونکہ حیسکو کا ہر ملازم اور صارف حیسکو کا محافظ ہے انہوں نے ملاقات میں کمیشنر حیدر آباد سے پولیس اور مقام انتظامیہ کے مکمل تعاون کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ بجلی چوروں نادہ ہندگان کے خلاف حیسکو کی خصوصی ٹیم میں کاروائیاں کرتی ہیں تو حیسکو کی عملے کو دشواری ہوتی ہے اور شرپسند اناثروں کے جانب سے حملے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں پولیس اور مقام انتظامیہ کی مدد چاہتے ہیں تاکہ ہم بجلی کی بہتر ترسیل کے لیے کام کر سکے اس موقع پر کمیشنر حیدر آباد محمد عباس بلوچ نے حیسکو کی عملے کو تحفظ دینے اور مکمل تعاون کا یقین دلایا جس کے بعد کمیشنر حیدر آباد نے نور احمد سومرو کو حیسکو چیف کی عہدے کا چارجت سنبھالنے پر مبارک بات دی اور شیلڈ بھی دی اس موقع پر حیسکو چیف اگزیکٹیو آفیسر نور احمد سومرو کے ہمرا چیف آپریٹنگ آفیسر عبدالرحیم سومرو بھی موجود تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی بزیر خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز